بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مستقبل پہ اعتقاد اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور ان میں ایک ہاشو گروپ آب کامپنیز کے چیئرمین ہاشو فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ایک کتاب کے مصنب جناب صدر الدین ہاشوانی صاحب بھی ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان نے ان کو کیا دیا انہوں نے پاکستان کو کیا دیا اور وہ پاکستان کے حال اور فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں اشوانی صاحب بہت شکریہ یہی سوال پہلا آپ کو پاکستان نے کیا دیا سلیم بھئی مجھے میری کتاب بھی لکھی ہے ہر گورنمنٹ تنکی ہے کام نہیں کرنے دیا اگر کام کرنے دیتے ہیں تو آج ٹاٹا گروپ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس سے زیادہ میں آگے کام کرتا ہوں لیکن بڑا انفورشنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جیلسی بہت ہے پیٹینس بہت ہے کام نہیں کرنے دیا بہت ساری گورنمنٹ آئے میرے خلاف تو کونسی گورنمنٹ جس نے میجھے تنگ نہیں کیا کوئی ایسی ایسا رولر بھی آیا پاکستان میں جس نے آپ کو یا دیگر بزنس مین کو سپورٹ کیا فیسیلیٹیٹ کیا ایو خان فیل مارشل اللہ اس کو جنرل نصیب کرے میں ان سے نہیں ملا تھا لیکن آج پاکستان کے اندر جو موڈل ہے وہ اسی کا موڈل سیکسیسفل ہے وہ آئے اور کرائسس تھی پاکستان میں پولٹیکل کرائسس کونسیٹویشن نہیں تھی بیروکسی چھا گئی تھی انہوں نے پھر آکے سب ٹیکنو کروٹس کو لے آئے ڈاکٹر شورپ کو لے آئے اور کافی پاکستان نے پروگیس کیا جبلت کیا یہ شہر بنائے ان کے دور پر بنائے مگلہ ڈائم تربلہ ڈائم تو انہوں نے بہت کنٹریبیٹ کیا کس حکمران نے آپ سمجھتے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ لاس گورنمنٹ ہے آپ بھی بلوچ ہیں زرداری صاحب بھی بلوچ تھے تو یہ آپ دونوں کی اتنی ایکسٹریم دشمنی کیوں رہی ہے وہ کہاں کے بلوچ ہیں مجھے نہیں پتا جگہ باب آباد میں بلوچ نہیں ہوتے ہیں سندھی ہیں لیکن بہرحال نہیں بہت سارے بلوچ سندھ میں بھی بائیک ریٹ کر گئے ہیں پنجاب میں بھی نہ رشدو دیتا ہوں نہ پولیٹیکل فیور لیتا ہوں حق کے لئے لڑتا ہوں جتنے کیسز میں نے کورٹ میں کہاں کوئی بندس میں جا نہیں سکتا ہے تو آپ کے مخالفت ہیں نا پاکستان کو دیکھیں انہوں نے ایٹین ایمینڈمنٹ دیا ان کے دور میں وفاقی یونٹس جو ہے وہ نسبتاً وفاق کے قریب آتی رہی وہ ان کی جمہوریت کے لئے بھی ایک کنٹریبیوشن ہے میں تو مجموعی طور پر جانا چاہتا ہوں کے ملک کو سب سے زیادہ نقصان کس نے دیا اسی کو میں نے کرپشن کہاں سے پھیلی ہے نیشنلائزیشن کی اس کے بعد کورپوریشن بن گئی ہر کورپوریشن کا ہیڈ لگا جس نے پیسے بنائے اور آگے پیسے دیتے تھے آج وہی کرپشن چل رہی ہے پاکستان میں کرپشن سب سے زیادہ جنرل زیا کے دور میں نہیں پھیلی دیکھیں نا زیا نے انہیرٹ کیا نیشنلائزیشن تو میں نے ایک دن جنرل زیا اللہ کو کہا میں نے کہا جی بٹو نے جتنی کورپوریشن بنائی باقی ایک کورپوریشن رہے گی تھی وہ آپ بنا لے کہتا کونسی ہے میں نے کہا پوٹیٹو کورپوریشن ناراض ہوگے دوسرے دن نور رگاری کو مجھے فون آیا کہ پریسیلنٹ صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ اس کو سوشلی بھی نہ ملے میں نے کہا بھاڑ میں جائے مجھے کیا لے نہیں میری ساتھ جنرلیشنلس ملک میں آئے روٹس یہاں پر ہیں انویسمنٹ میری یہاں پر ہے میرا ایموشن پاکستان ہے ہر فورم پہ پاکستان کے لئے لڑتا ہوں میں اور چاروں طرف ہمارے پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے تو بہرحال آج بھی میرا ایموشن پاکستان ہے لیکن پاکستان ٹوٹا جنرل یحیاء کے دور میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل یحیاء کا دور سب سے تاریخ دور ہے میرے خانہ میں اس کو میز گائٹ کیا میس یوز کیا وہ میس یوز اسی لئے کہ سبو سے لے کے اس کو انٹاکسیشن کر لیتے تھے اپنے خوش میں نہیں تھا آنس آدمی تھا جو میں نے سنا ہے اور کمیٹڈ پاکستانی ڈیڈی کیٹڈ لیکن بارہ لوگ آتے ہیں میس یوز ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ملک کو نقصان ہوتا ہے لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر جو انفورچنیٹ پارٹ ہے نا ہمارے لوگ بک جاتے ہیں فورن پار ہمارے کون کون سے ہکمران بکے تھے آلماس سب کمرومائز کی ہوئے ہیں امریکہ لندن برٹن یہ ہمارے دوست نہیں ہیں ان کا اپنا مفاعت ہے اسی لئے ہمارے سب وہ دوست نہیں کرتے ہیں اور پولیٹیشن اس وقت بھی دیکھیں کتنے سردار باہر بیٹھے ہوئے کہاں بیٹھے ہوئے واشنٹن میں بیٹھے ہوئے یا لندن میں بیٹھے ہوئے سب سے کرپٹ ہکمران سیویل ملیٹری دونوں نے ملیٹری کے اندر زیادہ کے ٹائم پہ دیفنیٹل لوگوں نے بہت پیسے کم ہے لوگوں نے پیسے بہت کم ہے نواز شریف صاحب کے موجودہ دور کو آپ ملک کے لئے کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایوریجی ناٹینگ ایکسٹرارڈنری اس وقت یہ ملک کے لئے ایٹیس ہیس کمیٹیٹ مسلم پاکستانی لیکن ہر ایک کی کیپسٹی ہوتی ہے میری بھی کیپسٹی آپ کی بھی کیپسٹی ہے لیکن جو کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک کیا نہیں انہوں نے یہ جو کہا جاتے ہیں کہ پاکستان کا زیادہ پیسہ کبھی پانامہ کی صورت میں نکل آتا ہے کبھی دوسرا تو پاکستانی لوگوں کا کتنا پیسہ باہر ہوگا ٹرلین سا ڈالرز ٹرلین سا ڈالرز اس میں زیادہ پولیٹیشن کا ہے جنرلز کا ہے بیوروکریٹ کا سب کے پیسے ہیں یہ میرے پیسے نہیں ہے میں پیسے یہیں لگاتا ہوں آپ نے بھی کسی زمانے میں یو ایس میں ہوتل وغیرہ خریدا تھا تو ابھی آپ کے پیسے سارے ادھر ہیں ادھر ہی ہے یو ایس میں میں نے لیا تھا پارٹنرشپ تھی جوائن ونچر تھا اور میں نے اس میں پیسے کمائے کیونکہ ریکشیٹ کر کے میں لیتا تھا سائلنس پارٹنر تھے میرے ان کو بینیفیٹ ہوتا تھا رستدار نہیں تھے میرے جوئیش پارٹنر تھے لیکن بارال انہوں نے دیکھا کہ پوٹینچل اس آدمی میں ہے مجھے تو یہاں یوز نہیں کیا ابھی آپ کا سارا بزنس پاکستان میں ابھی بنا رہے ہیں ہوتل ہم لوگ لیویا میں بنا رہے ہیں سودان میں دو پروژیکٹ انڈر ٹیکن کی ہے لیکن وہاں بھی رکا ہوا سینکشن لگی ہوئی ہیں تو وہ میں نے پرمیشن لے کے سٹیڈ بینک سے دونوں میں پیسے لالے لیکن انفورشنیٹلی اس وقت مسلم کنٹریز جو نا وہ بران میں ہیں پوری دنیا کی کونسپیرسی ڈیوائٹ کریئے مسلمز کو حکمرانوں سے آپ کے پڑے رہے آپ کو حکمرانوں نے تھنگ کیا اس کے باوجود آپ پاکستان ہی میں اتنا بزنس اپنا کیوں پیلاتے رہے اور کیسے پیلاتے رہے میرا ملک ہے ساٹھ ہزار آدمی کام کرتے ہیں روزگار ہے اے میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں جہاں پر اللہ نے ایک وسیلہ بنایا کہ اوروں کو رزق پروائیٹ کرو وہ کٹتا ہوں چیارٹیبل کام کرتے ہیں فاؤنڈیشن چلاتے ہیں لیکن ٹرانسپیرنٹ نہ میں رشوید لیتا ہوں نہ ہفکیف سے فیور مانگتا ہوں مانگتا ہوں تو اللہ پر وزگار سے مانگتا ہوں ایوریج آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو سالانہ میں مجھے یاد نہیں اس سے چھے بات پوچھے ہیں کروڑوں میں ہوگا کروڑ میں اچھا ٹرانسپیرنٹ ہے جی ہر گورمنٹ نے مجھے تنگ کیا ڈونڈونڈ کے تھک گئے کہ کوئی چند کوئی لوپول ملے جہاں گئے تو انہوں نے کہا جس پورے ٹیکسز دیئے میں اس حد تک کہ ان کو انسٹرکشن تھی آئیٹیوز کو کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے ایویڈنس لے آئے ہوئے تو آئے نا ایویڈنس حکمران آپ کو تنگ کرتے رہے ہیں رشوت آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا تو پھر یہ آپ کا بزنس الحمدللہ اتنا پہلا کیسے کرج اعتماد اللہ سے مدد مانگی آج بھی میرے سب سے زیادہ کوٹ میں کیسے میرے پڑے رہے اگنس رونگ ریسیشنز آئیم فائٹن فارمائی رائٹس فائٹنگ رائٹس یہ ہے کہ یا جا کے کسی کا پام گریس کریں یا کوٹ میں چھلے جائیں آپ پاکستان کے فیوچر اور یہاں سرمایہ کے تحفظ کے حوالے سے مطمئن ہیں میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں ایک دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جب فارنرز کی لائن لگی ہوگی پاکستان ایمبیسیوں کے باہر ویزا کے لئے اتنا فیوچر پاکستان کا برائٹ دیتا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نوازہ ہمیں پیارا ملک جس میں ہر ایک چیز موجود ہے نیم ای تنگ بچ بی ڈونٹ ہیوٹ اب یہ ریکوڈ ڈی اس ورث ٹو ٹریلین ڈالر یہ میرے پاس کسی نے فون کیا کہ جی اس کو ذرا دیکھ لیں جب میں نے اپنے جیولوجی سے دکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی بہت بہت بڑی ایک سرمایہ ہے پاکستان کا میں نے اس میں شرکت نہیں کی مجھے کہا ٹوئنی فائی پرسنٹ ہم رکھیں گے سیوئنی فائی پرسنٹ آپ کے پاس ہوگا جب میں نے دیکھا اتنا بڑا سرمایہ ہے تو میں نے کہا نہیں آج وہ فوجوں کے پاس ہیں کیوں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہنڈیا بیٹھا کناروں میں we must support defense of پاکستان آج وہ ریکرڈے جو ان کے پاس ہے اور وہ اس میں سے اپنا بجٹ خود میز کر سکتے ہیں ایک طرف انڈیا جیسے بڑا اور مکار دشمن دوسری طرف ہیں افغانستان ہوسٹائل تیسری طرف ایران ناراض ملک کے اندر سیاستدان کرپ سیول ملٹری لیڈرشپ آپس میں کشم کشم مبتلا دہشتگردی ہے انتہا پسندی ہے تو پھر آپ کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے کہ ایک دن غیر ملکی سرمایہ کاروں کی لائن لگی ہوگی ایمان 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 اللہ بھی ہے دشمن بھی ہیں لیکن اللہ بھی ہے اور نگبان اللہ ہے سبحان اللہ وہ protect کرے گا آپ بلوج ہیں آج کر سب سے زیادہ محرومی کے شکار بلوج ہیں اس پاکستان میں اور اس structure میں بلوج خوشار اور مطمئن ہوسکت کر دیکھیں وہاں بھی ابھی سرداری سسٹم بہت ہے اور جب تک سرداری سسٹم رہے گی تو کوئی خوشار نہیں ہو سکتا ہے سردار جو ہے نا ان کو کمی نہیں ہوتی پیسوں کی ہے گریب آدمی کے پاس کمی ہوتی پیسوں کی ہے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن جو ہمارے اسلامی فرض ہیں تو ہم پورا نہیں کرتے ہیں حقوق دباد آپ کسی پوچھیں سرداری نے اسکول کھولی ہے کالیج کھولی ہے یونیورسٹی کھولی ہے ہسپیٹال بنائے نہیں پریشان ہے بچائر لوگ وہ دیفینٹلی کیونکہ وہ انہوں نے اپنے علاقے کو صحیح نہیں کیا ملک کو تو چھوڑیں آپ باتیں کرتے ہیں جی جب آتے ہیں پولٹکس میں تو وہ ان کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے جاتے ہوئے کچھ نہیں چھوڑ جاتے ہیں اپنے ساتھ عذاب لے جاتے ہیں امریکہ کو آپ نے پاکستان کا دشمن پایا یا دوست دشمن امریکہ جوش کے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن شریف میں تو یہ بھی ہے نا کہ آؤ دونوں یعنی یہود و نسوارہ سے قیدوں کے مشترکہ نقات پر اکٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی بیعا کی اجازت ہے وہ صحیح ہے لیکن افرال کچھ پرنسپل تو ہونے چاہیے نا دشمنہ تو نہیں ہوتی تھی ہر وقت دوستی ہوتی ہے کسی لیبل پر ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا نا اب ون سائیڈڈ انڈیا نے تین اٹیک پاکستان بھی کی ہیں اور پاکستان توڑا انہوں نے بنگلہ دیش بنایا کانسپریسی ہوئی ہمارے لوگ بھی اس میں شریک تھے انفورچنٹلی پولیٹیشن کہ ٹوٹے تھا کہ ہماری سلطنت بنے راج بنے ہم حکم الران بنے جیسے بادشاہ ہوتے تھے نا بادشاہ تو صرف ایک ہی اللہ سبحانہ اللہ انڈیا تو آج اس سے زیادہ قوت میں ہے بھی اور اس سے زیادہ قوت سے وہ ساتھ شے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بعض دو نمبر لوگوں کی بھی کمی نہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بدہن باقی پاکستان کو کوئی اس طرح کے حادثے کا خطرہ تو نہیں ہے نہیں خطرہ تو ہر وقت رہے گا جب تک انڈیا آپ کے دشمن ہے اسرائیل آپ کے دشمن ہے بہت سارے اور بھی ہیڈن اینیمیز ہیں لیکن آج اللہ کا شکر ہمارے پاس نیوکلئر ہیں میں نے بھی کہا تھا لنڈن میں ایک کانفرنس میں میں نے کہا تین منوں نے وار کی اب آجیں چوتھی بار ان کو پتا چل جائے گا پون میں پاکستان لیکن اب بھی برامدار جیسے لوگ جو کہ وہی شیخ مجیب والی زبان میں بات کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ تنائی میں وہ کہاں جائیں گے تنائی آ جائے گی ان لوگوں کو پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا یہ ہزار طرح سے جا کے باتیں کریں لیکن آج یہ شکل بی پراؤٹ کی ہماری زمین ہے ہمارا ملک ہے ہمارا کلچر ہے ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے اس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو اس کے بعد تو صرف ایک قبر کی جگہ چاہیے نظرین حاشوانی صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے کے مہمان جناب صدر الدین حاشوانی صاحب پاکستان کیوں ڈیولپ دنیا کے برابر نہیں ہو سکا نظام کی غلطی ہے کسی فرد کی غلطی ہے سماج کی غلطی ہے دیکھیں ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں بچے اولاد ہوتے ہیں سرزمین اس سے زیادہ ہے اگر اسے پیار کرو تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں کمیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اب آپ سمجھتے ہیں آپ کی کمیٹمنٹ ہے کہ دوبی میں رکھو دوبی میں کچھ بھی نہیں ہے برٹن کے اندر امریکہ کے اندر اول ڈسکرمنیشن شروع ہو گئی ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کو باہر نکال رہے ہیں اور ہم لوگ اپنا گھر جو ہے وہ خالی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی یہی ملک ہے جس کے اندر آئیں واپس سرمایہ لگائیں روزگار پیدا کریں اپنا ٹیلنٹ یہاں لے آئیں سرمایہ لے آئیں ایکسپیرنس لے آئیں نہیں کر رہے ہیں تو ہر کوئی تو صدر الدین ہنشوانی نہیں ہے نا جب حکمران آپ کو تنگ کریں گے جب آپ سے بدتے طلب کیے جائیں گے جب سب کچھ کیا جائے گا تو لوگ کیسے آئے اس ملک پہ انویسپنٹ کریں یہ ہے ہم نہیں سوچتے کہ ہماری پہچان کہا ہے دین اسلام الحمدللہ نامس ڈے سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بیوٹفل ملک دیا بنگالی نے خود توڑا بنگالی نہیں آنا چاہتے تھے انٹرنیشنل کانسپریسی تھی جس کے اندر ہمارے لوگ انبال تھے وہ بنگالی نہیں چاہتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے فساد چیتے کیا ہے میں تو کبھی گیا نہیں تھا ہی اس پاکستان نہ بنگلہ دیش لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت دین اسلام کے دشمن کٹھے ہو گئے ہیں they are all united and we are divided we are divided all muslim اس سے چاہ آپ کو کوئی مل نہیں سکتا ہے کہ دین اسلام میں آپ کا جنم ہوا ہے دین اسلام میں ہر ایک چیز آپ کو دیئے اس کو صرف آپ implement کریں تو لاحق بڑی آسان ہے پاکستان کو زیادہ نقصان مولوی نے پہنچا ہے یا مسٹر رہے ہیں جدید پڑے لکے بالکل بالکل ملکے ملکے ہوا اکیلا نہیں ہوا ہے دیئے اور زیادہ نقصان military ruler نے پہنچا ہے یا civilian نے civilian نے پہنچا ہے یہ democracy تو نہیں چل رہی ہے یہ democracy تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ بیٹھ کے select کریں یہ تو selection ہے election تو نہیں ہے تو کیسی democracy چاہیے پاکستان آپ کو چاہیے یہاں پر provinces بڑھا دیں اب اس وقت چار provinces ہیں ایک آدمی کو ہزار مائل ٹریول کر کے جانا پڑے اسلام آباد میں centralized اسلام آباد ہے decentralized کریں کس بنیاد پر provinces بنائے لسانی یا انتظامی بنیادوں پر انتظامی ہے تو وہ مان جائیں گے سب سے زیادہ آپ کے بلوچ نہیں مانیں گے سندھی نہیں مانیں گے نہیں اگر بلوچستان کو بھی اچھار دوائز کر لیں مانیں گے ان کو تو ملے گا رائٹ ملے گا participation ملے گی اور بسی کلی کنٹری بلانس تو ایوی بڑی چاہے وہ منسٹر ہے چاہے وہ سرونٹ ہے تو موجود structure میں کیا خامیہ ہیں یہ تاثر درست ہے کہ پنجاب زیادہ وسائل لے جاتا ہے لیکن پنجاب بڑا پروونس ہے لیکن اگر پروونس پنجاب کی بھی کربان کے چار پروونس تو نوائیڈ ہو جائیں گے بولوستان کے تین ہو جائیں تین پروونس بن جائیں گے سندھ کیا بنا دے چار پروونس بنا دے فرنٹیر کے بنا دے تین پروونس تو مجھے اب ان کی participation بڑھ جائے گی رائٹس ان کو ملے گی تو اب اگر تین مزیراعالہ لوٹ رہے ہیں تو پھر تیرہ لوٹیں گے تو نہیں یہ تو لوٹنے والی بات تو ختم ہو جائے گی پھر اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی ایک پروونس کے اندر اگر اب کوئی بیمانی کر رہا ہے تو ایکسپوز ہو جائے گا کیسے ہو اکاؤنٹیبیلٹی کیا سسٹم بنائے جائے جو سسٹم لو لوک لے آئے ہیں پروونس سے الیکشن کر آئے ہیں جیسے یوکھان نے بنائی تھی بیسک ڈیموکرسی تو اسی حساب سے پروونس بنیں گے لیکن یہ مشرب صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکرسی نہیں چل سکتی سب سے بڑا نقصان تو انہوں نے پہنچا ہے مشرب صاحب نے کیا نقصان تو انچا ہے پورے سپریم کورٹ ججز کو اریس کر لیا کیونکہ وہ اس کا نہیں مانا ایک آدمی کا پورا سپریم کورٹ جیل میں تھا یہ قصد ملک میں ہوتا ہے ابھی توری دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سیویلین نے نقصان پہنچا ہے پرووشنیٹلی پرووشنیٹلی لیکن یہ ہے کہ اس نے مشرب نے اچھا کام کیا ہے میرا دوست ہے میں کٹسائز نہیں کر رہا ہوں اس کو ذات کو لیکن ایسے ایسے فیصلے بھی کیے تھے کہ وہ جو جائز نہیں تھے اور وہ جو شوکت عزیز صاحب کو لائے تھے وہ وہ تو ہمارا ہے نہیں پاکستان کا کس کا ہے باہر ملکوں کا نہیں تو پاکستانی نہیں تھا بھئی اب کہوٹ ہمیں وینڈی چیمبرلین کو لے جائیں وینڈی چیمبرلین کو تھی سی آئی ایجنٹ ایسے پرائیم منسٹر اس کو خود لے گیا فہوٹا اب اس ایسے پرائیم منسٹر تو نہیں چاہیے تو یہ مشرب صاحب کو پتہ نہیں تھا بہر خانہ میں مشرب بھی انڈر فورس تھا ٹریشئر میں تھا امریکن کے اچھا اسی کے فورس کے وجہ سے اس کو رکھا تھا صرف بعض وقت اسے لگتا ہے کہ پاکستان اپنے سارے انڈے چین کے باسکٹ میں ڈال رہا ہے تو چین پہ یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہیں خدا نہ خواستہ چین کا انٹریسٹ ہے اور کوئی بگر انٹریسٹ کے کام نہیں کرتا ہے پاکستان کی بہت بڑی بانڈری ہے چین کے ساتھ لگتی ہے چینہ وانسٹو انٹر انٹو پاکستان تھرہو ویرس کاریڈورز یہ سی پیکس جو بن رہا ہے جس طرح بیسی کلی ایکنومیکل کاریڈور ہے لیکن بینیفیٹ چینہ کو ہوگا لیکن مسلم کنٹریز کو بھی ہوگا سینٹلیشن کنٹریز کو ہوگا ڈسٹنس آدھا ہو جائے گا ڈسٹنس کی کاؤس ہوتی ہے ایکنومیکل ویابل ہوگا اس وقت دنیا ریسیشن میں جا رہی ہے اور ڈپریشن میں چلی جائے گی یہ بڑے بڑے سپر پاور جو ہیں اس وقت ہمارے پیسوں پر چل رہے ہیں یہ ہم نے جتنے پیسے وہاں پر مسلمانوں نے حکمرانوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں پٹیکلی لیگل فکر ان کو پیسے دوبارہ واپس نظر نہیں آگے وہ صدر الدین آشوانی سے بات کرے تو وہ حکمرانوں کی برائیاں بیان کرتا ہے وہ نظام کی خرابیاں بیان کرتا ہے وہ یہاں کرپشن کے قصے سناتا رہتا ہے لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے پاکستان میں سرمایہ کاروں کی لائن ان قریب لگی ہوگی یہ انڈیا سے بھی نمٹ سکتا ہے یہ کسی بھی دشمن سے نمٹ سکتا ہے ایک طرف یہ والی صورت اعلیہ بیان کرتے ہیں دوسری طرف وہ یقین تو آپ کو کیا اپنے فیوچر جنریشن میں کوئی ہوف نظر آتی ہے یہ وجہ کیا ہے دیکھیں نا ایک تو پاکستان کے ساتھ لائلٹی ہے میں سرزمین کو پیار کرتا ہوں یہ میری ملک ہے میری سرزمین ہے اور میری قبر بھی آئی ہوگی ہے دوسرا ہمارے بچے آج تو بار بار چلے جائیں گے میں یہ پتہ ہے دس برس کے بعد ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے گا وہاں پر ڈسکرمنیشن بہت بڑھ گئی ہے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اب یہ جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں اس کے اندرہ میں نے سمجھتا ہے کوئی مسلمان جا کے یہ کام کرے گا جو ہوئے ہیں یہ سب سوپر پاور کرواتی ہے بدنام کرتی ہے مسلمانوں کو ایک انڈیسی چکی اگس مسلمز اور ہم سمجھتے نہیں ہم ایک دو کو مار رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں ایکنومی کے لئے اب اس وقت جتنا پیسہ ہے لوگ باہر بیجتے ہیں کہاں جاتا پیسہ فورن کنٹریز کے اندر ان کی ایکنومی کو ہیلپ کر رہی ہے اور ہم برباد ہو رہے ہیں ہمارے پیسے ان کے یوز ہو رہے ہیں یہ ہم جہالت کے طرف چلے گئے ہیں اس مل سے ان کا پیار ہٹ گیا ہے ایمان میں خلق ہے ان کے آپ کا دل کبھی یہ تو نہیں چاہتا دل میں کبھی یہ خیال تو نہیں آتا کہ آپ اپنی آئندہ نسلوں کو یورپ یا امریکہ میں سٹل کر لیں میں چلا گیا تھا چھے برس پاکستان سے باہر اس کی وجہ سب کو پتا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا اللہ نہ کرے کوئی بچہ کٹنپ ہو جائے جس کی پلاننگ ہو چکی تھی لوگ کر رہے تھے تاکہ وہ وہ چلے گئے ہیں ابھی ہیں تو وہ بھی گھرک ہو جائیں گے میرا ایمان ہے اللہ میں اللہ سبحان اللہ میں تو یہ ٹیمپریری تکلیفیں آتی ہیں اماموں پہ بھی آئیے ہیں آپ بیٹھ کے دیکھیں اماموں نے کتنی جہادت کیے آج دین اسلام ہم بیٹھے میں سب مسلمان ہیں لیکن ہمارے اماموں نے بہت تکلیفیں بگئے کبھی دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کچھ لوگوں کی طرح کہ آپ انڈیا میں ہوتے تو آج ٹاٹا کے لیول کے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے ہاں بعض ایسے بھی بقوف ہیں عدنان سمی خان جیسے بھائی اسے رزق اللہ نے لکھا ہے کہیں بھی ہوں گے رزق آپ کے پاس پہنچے گا ایمان ہونا چاہیے رزق کے لیے انسان کو بیٹھ کے سٹرکلنی کا نہ ہے محنت کرو حق علال کی کمیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جائیں گے تو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا لیکن اگر ایمان ہے تو کوئی فکر نہیں ہے وہ تو اگر آخرت یاد رہتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی تو میں ہرے کو کہتا ہوں بھائی موت یاد رکھو ہر وقت وہ چیز حقیقت ہے ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور رو جو انہیں اس کا بڑا سخت حساب ہوگا پاکستان جیسے ملک میں طاقت اور اختیار اور دولت کا مالک ہو کے موت کو یاد رکھا جا سکتا ہے ہر وقت میں تو یاد کرتا ہوں اور بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں یہ یاد کرو کہ یہ ٹیمپریری ہے یہ ویلت بھی ٹیمپریری ہے یہ لائف جو ہیں یہ بھی مسافری ہے ایک ہم نے یہ کپڑے پینے ہیں دوسرا یہ جسم ہے یہ سب مٹھی میں مٹھی مل جانا ہے رہنا ہم اللہ کا ناظرین حشوانی صاحب کے یہ کری کری باتیں سنیں گے مزید بھی ان کے سامنے مزید بھی کئی سوالات رکھیں گے لیکن ایک مخصر سے وقت پر بار ایک بار پھر خوش آمدیت آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں ہاشو گروپ آف کاملیس کے چیرمین جناب صدر الدین ہاشوانی صاحب کسی بھی طبقے میں سیاستدان ہو جرنیل ہو سرمایہ کار ہو سرمایہ دار ہو ہم نے دیکھا کہ باپ سے بیٹا دو قدم آگے ہیں حرس میں بھی کرپشن میں بھی اور باقی حوالوں سے بھی تو آپ نئی نسل سے مایوس ہیں یا پر امید ہیں پر امید ہوں پرکر ہم نے جو تربیت دی ہے یہ ہے کہ ایمان کے اوپر اور یہ دنیا چھوڑنی ہے بچے الحمدللہ سب اچھے بچے ہیں میرے نہیں میں صرف آپ کے بچوں کے نہیں میں پاکستان کے پورے نئی نسل کی بات کر رہا نئی نسل اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ماں باپ پہ کیا تربیت دیتے ہیں اس کو کیا ایکسپیکٹریشن دیتے ہیں بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹے ہمیں یہاں سے جانا ہے واپس حق علال کا کماؤ اتنا کماؤ جو تم خرچے کے ضرور تمہارے کو باقی کام کرو خیرات کرو اور قسمتیں خل کرو تو ہم کر رہے ہیں میں تو کنٹرول کر سکتا ہوں میری فیملی کو لیکن باقی جو حکمران ہیں امیر آدمی ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے پیسہ ہے جوب ہے اولاد ہے یہ سب حد سے چلے جانا ہے ایک دن ہمیں اپنا حساب دینا ہوگا اور اولاد کو اپنے تربیت صحیح دی تو وہ صحیح ہوں گے نہیں اولاد کو اپنے تربیت تو صحیح دیئے لیکن آپ جو دوسروں کو نصیت کر رہے ہیں تو کتنا پرسنٹ آپ اس قوم کو لوٹا رہے ہیں کتنا پرسنٹ آپ خیراتی کاموں پر لگا رہے ہیں ہم تو لگا رہے ہیں ہاشو فانڈیشن نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہزاروں آدمی کو بینیفٹ دلایا ہے میں بیچ میں لندن میں تھا تو ایک لڑکایا اس نے کہا جی ایوان ٹو تینکیو میں نے کہا وٹ فور کہتا جی میں تو ایم بیئے کیا ہوں لندن میں بیٹھ کے ہوں میں نے کہا مجھے کیوں تینک کریں کہتا ہے ہاشو فانڈیشن نے مجھے اسپانسر کیا ہے نئی نسل کو آپ کا پیغام کیا ہے میسج کیا ہے یہ تمہارا ملک ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے بی لائل تو یو کنٹری ورک ہارڈ ایڈوکیٹ یور سیلف کریٹ جوپس کریٹ جوپس اور اتنے ملک کے اندر تو دل سیدہ ورجن ٹیرٹری کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ پروضگار نے ہر چیز دیا ہمیں لیکن ابھی تک ہم بیوت کو آگے نہیں لا رہے سیٹ بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہوا ہے وہ سوچتا کہ یہ ملکت بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا ارے بھئی پیسے خرچہ کرو ایڈوکیٹ کرو لوگوں کو کار خیر میں کام کرو اپنے اولاد کو بھی صحیح لائن پہ رکھو جیسے آپ نے کہا کہ اولاد جو ہے نا وہ دوسرے لائن پہ چھلی جاتی ہے قصور مابب کا ہے آپ فری ہینڈ دے دیں ان کو تو کیا کریں گے وہ صاحبان سروت کو یا اہل سرمایہ کو آپ کا کیا پیغام ہے موت کو یاد کرو ہر وقت کار خیر کرو لوگوں کے دل میں اپنی عزت بناو عزت کماؤ عزت ملتی نہیں ہے بکتی نہیں ہے یہ ارن یور رسپیکٹ الحمدللہ ہم نے ارن کیا رسپیکٹ جنرل راہیل شریف کو صدر الدین ہاشوانی کا مشورہ کیا ہوگا آپ یہاں رہیں اور آپ نے جو کنٹریبیشن کی ہے وہ اس وقت میں سٹریمے جائے گی ایک سنکنگ شپ کو آپ نے بچایا ہے اور اللہ کے باستے اس کو کنٹینیو کر کے رہیں اور اپنے جو ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے جو فیملی ٹیڈیشن آپ کی ہے جہاں پر آپ کے دو بائیوں نے شہدت دیا ہے اس کو نام بھول تو ان کا دور تو ختم ہو گیا نا تو آپ وقت پہ ریٹائر نہیں ہونا چاہیے نہیں ریٹائر نہیں ہونا چاہیے یہ تو اصولوں کے خلاف عرضی نہیں ہوگی اصول تو میں بھی ریٹائر ہو جانا چاہیے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے نہیں یہ تو آپ کی اپنی ذاتی ذاتی تو بارہل ہی ہے آپ نے تو کسی اور کا رستہ نہیں روک ہے نا مرتضا وغیرہ کہ آپ اگر وہ ادھر رہے تو آگے آنے والے جنرلز کا تو رستہ بند ہو جائے نہیں بند تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن بارہل 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 جنرلز اصول پاکستان جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو ڈیموکرسی ہے آپ کی وہ سکسیسفل نہیں ہے یہ تو جاگیداری سسٹم ابھی بھی ہے میں الیک نہیں ہو سکتا اس وقت ہے آپ جو بھی مجھے سمجھیں الیکشن لڑوں گا میں ہار جاؤں گا کیوں آپ کے پاس تو پیسے ہیں یا ہاں تو پیسے سب کچھ ہو سکتا ہے میں کہا پیسے پیسے میں بلیو نہیں کرتا ہوں ڈبے بھرنے والی پیسے نہیں ہے میرے پاس لیکن اگر پیسے خرچ کرے تو پھر تو جیت سکتے ہیں نہیں پیسے کچھے کر تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ بیگ ایس ڈان گنڈے ہو سکتے ہیں آصف پرداری صاحب اور بلاول بٹو کو آپ کا کیا مشورہ ہوگی میں بلاول کو کبھی ملانی ہوں آصف کو اس لیے میں کہتا ہوں ٹی وی پہ مشورہ دے نہیں نہیں موت کو یاد کرو بھئی چھوڑ کے جانا یہاں سے اگلا حساب جو ہے اگر کوئی سورو واپس آئے گی تو پتا چلے کہ کیا ہوتا کہ آگے میرے پاس بہت سارے ایسے ہیں جب میں نے انسیڈن میں نے دیکھے میں اگر ٹیلی وجن پر کھوں گا تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے میں نے دیکھی ہیں کبریں جس کے اندر جناور ہیں ایکزوم کی یہ باڈی بکوز آف یوں کمپلینڈ وگر جاتے ہیں تو میں بھی جبی بھی کبرستان جاتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں جو انچارج ہوتے ہیں کبرستان کے کیا کیا دیکھا ہے ایک مرتبہ ہمارے کمیونٹی کا کبرستان تھا اس کے اندر وہ ہاف کبرستان کو وہ لیاری ایکسپرس بنا رہے تھے تو اس کے اندر میرے والد صاحب کی تھی بائی کی کبر تھی اور برادن لاک کی تھی تو وہ تو میں نے شفٹ کروا دی میں نے خود کھڑے رہے کے کبر اور اسکلیٹن اٹھا کے کفر میں ڈال کے دوچھے جا کے جا کے دفن کیا پرانے گولی مار تو وہ جو لڑکے وہاں تھے جو ہم کمیونٹی کے تھے تو ان سے بچھا میں نے کہا کیا ہے پروگرام تو اس نے کہا جی بس یہ آپ کی شفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم یہاں پر ماس گریف کریں گے تین ازاز پانچ سو گریف تو میں نے اس سے پوچھا اگلی بار میں گیا تھا کبستان پہ ربن اللہ فوت ہو گئے تھے تو لڑکے نام تک کری میں نے کیا دیکھا کہتا سب مت پوچھیں میں نے کیوں نہیں کہتا سب بہت برا حال اب مغرب ہو چکی تھی اور وہاں پر آواز آرہا تھا آزادی فاتح پڑھنے میں نے کہا مجھے بیسٹ کیس بتاؤ کیا پس تو اس نے کہا جی بیسٹ کیس یہ ہے کہ آرڈ برس پرانی کبر تھی انٹیکٹ آرڈ برس میں نے کہا دوسرا بیسٹ کیا تھا کہتا وہ بھی کوئی سات برس پرانی تھی بٹ انٹیکٹ تھی میں نے کہا چھا ورس کیس بتاؤ کیوں وہاں سے آواز آرہا ہے کہ جی ورس کیس ہے ایک مہنا پرانی کبر آگ تھی اندر سب کے لئے آپ سے ایڈوائز لے لی عمران خان صاحب کو کیا ایڈوائز دینا چاہیے عمران سے کام اچھا کرتا ہے جذباتی آدمی ہے سیاسی فہم کی کمی نہیں لگتی ہے آپ کو وہاں فہم تو یہ مچوریٹی ہونی چاہیے میں نے کہا اس کو دو بار یہاں آیا تھا میرے پاس دو دین بار میں نے کہا جذبات میں پولٹکس مت کرو اور جھوٹ پہ پولٹکس مت کرو تمہارا ایک ایمیج اس کو منٹین کرو باقی ووٹر کو پر چھوڑو ڈیسائیڈ کرو کیا کرتے ہیں تو کیوں جھوٹ پہ بولنا شروع کیا ہے کس نے عمران نے جواب میرے ساتھ تو نہیں بولتا جھوٹ جواب نے انہیں کہا ہے نا کہ جذبات اور جھوٹ پہ پولٹکس نہ کرو خیر میں نے کہہ لیا اس نے سن لیا ٹھیک ایک آخری سوال اس وقت ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہے میڈیا پہ دیکھتا ہے ہمارا یود جو ہے وہ ویسٹ کی طرف بھاگ رہا ہے وہ کہتے ہیں اس ملک میں میرٹ نہیں ہے اس میں پروان چڑھنے کے مواقع نہیں ہے اس میں زندگی انجائے کرنے کے مواقع نہیں ہے اس یود کو آپ کیا کہنا چاہئے ہیں میری زندگی میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں آج بھی ہوں اپنی سٹرگل کی پوری لائف کی where I am today الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے میں نے محنت کی ہے اور زندگی میں نے پوری ڈیووٹ کی تھی to achieve this success دولت عزت اور شہرت کمانے کے مواقع ویسٹ میں زیادہ ہیں یا پاکستان یہاں زیادہ ہیں یہاں آپ کی پہچان ہے وہاں ویسٹ میں آپ کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے پیسے کو جانتے ہیں والا آج بھی ہو تو ٹھیک ہے وہاں کوئی نہیں پوچھتا یہ ہے یہ آپ کی سرزمین ہے یہ آپ کی پہچان ہے اور یہاں پر آپ کی contribution ہے parents کو فکر ہونا چاہیے ہماری نئی نسل کے کچھ لوگ انڈین موویز دیکھ کے وہاں سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں کیا واقعی انڈیا میں زندگی وہی ہے جو فلموں میں دکھائی جاتی ہیں میں تو انڈیا جاتا نہیں ہوں کیونکہ میں نفرت ہے مجھے آج میں جاؤں تو مجھے ویزا بھی نہیں ملے گی کیونکہ میں کافی ان کے خلاف بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا کیونکہ وہ انہوں نے تین وار کی ہیں پاکستان پہ پاکستان کو ڈیوائٹ کیا انہوں نے آج جا کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں انڈیا کے اندر آنسکھوں سے خون آتا ہے میں کیا ہوں زیارت کے لیے عجمیر شریف کیا تھا تو عجمیر شریف میں صرف ہماری وہاں شرائن ہے باقی آس پاس میں جتی بھی کاروباری دکانیں ہیں ہندوں کی ہیں مسلمان کو ٹولٹ نہیں کرتے مسلمان آج جا لڑکیاں جو ہے اپنا نام چین کر کے شادیوں کرا دی ہیں ایکسپٹیپلٹی نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ ڈیموکرسی ہے پارلیمنٹ سسٹم ہے ڈیار انٹی مسلم جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس میں آپ نے ابھی ٹو پرسنٹ انکشافات بھی نہیں کیے ہیں کوئی دوسری کتاب لکھنے کا اور باقی ماندہ رازوں سے پردہ اٹھانے کا ارادہ ہے ہے بالکل ہے لکھوں گا بیش میری طبعے ٹھیک نہیں تھی کچھ عرصہ اب جا کے لکھاؤں گا this will be very harsh book اب جو دوسری کتاب آئے گے نا اس کے اندر ہو سکتا ہے مجھے اندر جانا پڑے لیکن I am ready for that اندر یعنی جیل absolutely لوگ کریں گے نا کون زیادہ ناراض ہوں گے آنے والے کتاب سے حکم الران آج کے ماضی کے یا سچ جو ہے نا وہ بڑا ہارڈ ہے سچ کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے ابھی کتاب لکھی اس میں تو میں نے کچھ نہیں لکھا ہے اس کے پر بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے بہت شکریہ صدر الدین حسرانی صاحب